موسیقی آدمی سوچتا ہے ہر آدمی انٹیلیجنٹ ہے ہر آدمی سمجھنا چاہتا ہے اور اس کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہے اب کیوں کہ بہت ساری چیزیں اخباروں میں نیوز میں آ گیا کہ یہ امرجنسی یوز آتھورائزیشن ہے پروپر ڈیٹا نہیں ہے تو ہر آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ کیا بنا سیفٹی کو انشور کی ہوئے یہ جلد بازی ہو رہی ہے کیا اور یہ ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہے سمجھنا کہ امرجنسی یوز آتھورائزیشن کیا ہوتا ہے میں آدمی سے بتانا چاہتا ہوں کہ سادھاراں تیارہ جو بھی ویکسین پاسٹ میں بنی ہے کاریب ایوریڈ دس سال لگتے ہیں بننے میں اب یہ ہے کہ یہ جو کووڈ ہے یہ پینڈیمک سو سال بعد ایک پینڈیمک آیا ہے جو جان لے واہ ہے اندیا کی بات کرے تو ڈیڑھ لاغ ڈیٹس ہو چکی ہے دنیا میں دسیوں لاک سے زیادہ ڈیٹس ہو چکی ہے تو اس کے لیے جو جیسے ڈاکٹر نریش نے بتایا کہ جو سارس کی ایبولا کی جو پہلے کی جو ریسرس تھی اس کو یوز کرتے ہوئے جلدی سے جلدی ویگیا نکو نے ایک ویکسین تیار کریے اور فیز ون ٹو ٹری ٹرائل سب ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ جو فیز ٹری ٹرائل ہوتی ہے وہ دس ہزار سے زیادہ پیسٹ وولنٹیرز میں ٹیسٹ ہونے چاہیے اور اس کیس میں تیس ہزار سے زیادہ وولنٹیرز میں ٹیسٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نارملی نارملی ویکسین دینے کے بعد آپ کو فالو اپ کرنا ہو چیئے چھے مہینے یا ایک ساتھ اب ہمارے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کیا ہم لوگ مرتے رہے اور ہم دیکھتے رہے اور ویکسین نہ یوز کریں تو اس کو پری میچرلی اس کا کوٹ بریک کر کے اس کی جو ایفکیسی ہے جو اس کی ایفیکٹیبنیس ہے جو اس کی ایفیشنسی ہے اس کو انٹرم انیلیسس کہتے ہیں اس کو اسیس کر کے اور وہ ڈیٹا سبمٹ کیا جاتا ہے ایکسپرٹ پینل کو اور اس بیسس پہ جو اس کو آتھورائزیشن دیتے ہیں اس کو ہم ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن کہتے ہیں کیونکہ ہر آدمی سوچتا ہے یہ تو انہوں نے جلدی سے ہاں کر دی ہے تو کیا یہ سیف ہے جو سیفی ہے وہ سب سے پہلے انیمل ایکسپریمنٹ میں پروو ہوتی ہے اس کے بعد فیز ون میں قریب سو کے قریب والنٹیئرز میں پروو ہوتی ہے فیز ٹو میں ہنڈرڈز میں دیکھی جاتی ہے اور فیز ٹری میں تھاؤزنڈز میں دیکھی جاتی ہے اس بار انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو گریڈیٹ نہ کر کے سیکوینچلی نہ کر کے فیز ٹو اور ٹری کو ملا دیا ہے سو دن ہم سمیہ بچا سکیں اور جلدی سے جلدی اس کو ایکزیگیوٹ کر سکیں تو میں آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہے چاہتا ہوں کہ پلیز گھبرائیں نہیں اس نے صرف بہت اچھی طرح سے انشور کیا گیا ہے